اسلام علیکم دوستو میرا نام کاشپالم ہے میں ایڈیٹرین ٹریکس چینل سے ایک بار پھر حاضر ہو چکا ہوں کیونکہ میں آج آپ کی لئے ایک اور زبردست سا ٹیٹوریل لے کر آیا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے تمنیل پر بھی دیکھا ہوگا کہ ہم کس طرح ابھی ٹیٹوریل بنا رہا ہے اور کس طرح ہم آپ کو ایک پکچرز جو کہ ہمارے ساتھ ایک پکچر میں ایک ہی شٹ ہے تو ہم اس کو کس طرح تین چار شٹوں میں تین چار شٹس کی کلر میں تبدیل کر سکتے ہیں تو سب سے ایزی ویسا میتڈڈ سا طریقہ ہے اگر یہ ویڈیو آپ نے مس کر دی تو آپ شٹرز شٹ کی کلر کو چینج نہیں کر سکو گے اگر آپ نے یہ ویڈیو فول وچ کی تو آپ شٹ کی ویڈیوز چینج کر سکتے ہیں شٹس ہیں جو شٹس آپ پہنتے ہیں ان کی جو کلرز ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں تو چلے دوستو جنہوں گا ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوئے پریز ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے کہ ہمارے آنے والے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچیں تو چلے دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اپنی ٹائم کو بیسٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سب سے سیمپل پکچر ہیں جو ہم نے ڈیس ایل آر کیمرے سے سیگس ڈی مارک ٹو سے ہم نے لیو ہے جو بلکل سیمپل پکچرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہم ان کے شٹس کی قرار کو چینج کریں گے تو وہ ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں تو سب سے ایزی ویسا میتڈز سٹپ ہیں تو دیکھئے تو یہ ہمارے ساتھ پکچر ہے تو ہم کس طرح اس کی شٹس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو فیس کی ری ٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں ہماری چینل کو وزٹ کیجئے اور وہاں سے اچھے اچھی ایڈیٹنگ کی ٹیٹوریل سیکھیں تو اچھے لیے دوستو ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہاں پر آتا ہوں اس ٹول کی مدد سے میں ان کی شٹس کی سیلیکشن کر رہا ہوں بہت لوگوں کو یہ بہت سارا مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پر میں شٹس پر کلک کر رہتا ہوں تو یہ could not see the selections because here's for selections یہ نہیں آتا تو یہ آئیشو آ رہا تھا تو یہ ایشو سب سے پہلے آپ اپنے فوٹو شاپ پہ فوٹو شاپس کی جو آہ جو ڈسپلے آتے ہیں ان پر تھوڑا فوکس کیجئے یہاں پر ہم نے سیلیکشنز ان کی نہیں کی ہوئے تھے کہ ہم یہاں پر جو ہی کلیر کریں گے اس لیئر پہ تو یہاں پر ہمارے ساتھ already selections کی area آ جائی گا تو یہ دیکھیں دوستو میں ان کو تھوڑا سا بے کی طرف لے کر جاتا ہوں اور ان کی selections میں آہم بلکل آہ صحیح طریقے سے کر لیتا ہوں اگر آپ آہم بیگراؤن چینج کی selections سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی ہمارے چینل پر پڑھی ہوئے ہیں ہمارے چینل کو visit کیجئے وہاں سے وہ سیکھیں آپ ایک اچھا selections پر کر سکتے ہیں تو یہ میں ابھی selections کر رہا ہوں جو کہ ہمارے ساتھ آہ شٹ کی میں selections کر رہا ہوں اور پھر میں اس کی بگراؤنڈ آہ جو کہ ہمارے ساتھ ان کی colors ہیں وہ میں چینج کروں گا تو بہت سا easy basis tips ہے ان steps کو نامس کیجئے تاکہ آپ کو پھر دوبارہ ان چیزوں میں کوئی issue کا سامنا ہو تو یہ میں نے zoom کر دیا ہے تو دیکھیں یہاں سے ان پر چھوٹے چھوٹے باریک باریک پلس پر کریں گے تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے پھاریک سے area بھی ہو ان کو بھی اپنے cover کر لینا ہے اگر نہ cover کر لی تو آپ کو پہلی اسی طرح کی issues آئیں گے شرٹ کی colors سے ہی چینج نہیں ہوگے جو کہ ڈاٹریز ان میں رہ جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ already selections ہو چکا ہیں یہ photoshop 2019 ہے 2019 photoshop میں یہ یوز کر رہا ہوں cs6 پہ بھی ہوتا ہے جو کہ ہر سم فوٹوشاپس میں یہ ہوتا ہے ایڈوب آہ جو کہ ایڈوب سیون پوائنٹ زیرو نارمل فوٹوشاپ میں انہی میں بھی یہ کام کرسکتے ہیں یہ ٹولز کام کرے گا تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ ہم نے سیلیکشنز ان کی کی ہوئی ہیں ان سیلیکشن آہ کرنے کے بعد ہم کو یہاں پر آہ کنٹرول آہ آہ سوری کنٹرول یوں سے پہلے ہم یہاں پر آہ ان یہ سیلیکشنز جو ہم نے کی ہیں ان پر رائٹ کلک کر کے ہم نے پیجلز پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہم نے پائپ پکزلز پر کر لی ہیں تو یہاں پر ہم پھر آکے کر لیتے ہیں آکے کرنے کے بعد ہم کنٹرول یوں استعمال کرنا ہے کہ کنٹرول یوں کی مدد سے ہمارے ساتھ شرٹس کی کلر کی چینجز آ جائے گی تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ کلر کی آہ شرٹس کی چینجز کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں بہت زیارہ تیز آ رہے تو میں ساتھا دار کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں آہ ان کو میں پیچھے کے طرف لے کر جاتا ہوں تو تھوڑا صرف دارک آ جائے پھر میں ان پر آکے کلک کر لیتا ہوں تو دیکھیں آکے کلک کرنے کے بعد کتنی زبردست سالیکشنز آ چکی ہیں ان پر تو یہ دیکھیں میں اagn Пیسیر سے کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جب زبردست سالیکشنز آ چکا ہے ان پر توторов میں یہاں پہ آ سکتے ہیں تو پھر میں یہاں پر آتا ہوں ان SiteChan کو میں سیomofe سیپ کر لیتا ہوں آم olha میں اس پر ایک اور فائل بھی ٹیسٹ کر لیتا ہوں اور بھی اکیلر میں میں کینور کر لیتا ہوں میں اپنے ڈیسٹک فولٹر میں آہ سیپ کر لیتا ہوں اپنے فولٹر میں میں ہیں یا ان پر اوکی کلک کر لیتا ہوں کہ اوکی کلک کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایک آہ کلرز تیار ہو چکا ہے کنٹرول زید کی انکرر کو ہم عٹائیں گے دیکھیں کنٹرول زید کی سے ان پر اوریجنل کلر آ چکا ہے تو اوریجنل کلر آنے کے بعد ہم یہاں پھر ان پر زون کریں گے آہ جتنا آپ شٹ کی اچھی سی سی سیلیکشن کرے گی اتنے ہی اچھی آپ کی شٹ کی آہ کلرز آئے گا تو کنٹرول یوں کی مدد سے میں دوبارہ کر لیتا ہوں میں ابھی توڑا سا ان کو بھی توڑا سا بے کی طرف لے کر جاتا ہوں تاکہ شٹ کی کلر ڈیم ہو جائے تو یہ دیکھیں میں ان کو آہ اسی طرف سے ہاں ان کو بھی میں توڑا اور بھی لو کر لیتا ہوں دیکھیں میں نے اپر ان پر ڈار کی ہوئی ہے ان کو میں آہ اوکے کر لیتا ہوں ان کی سیلیکشن کو بھی ہٹا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں کتنے زبردستہ سیلیکشن ان کی بھی ان شٹ کی بھی کلر چینج ہو چکی ہے پھر میں اپر سیف اپشنز پر آتا ہوں اور یہاں پر ان فائل کو بھی میں سیف کر لیتا ہوں میں نے اس ٹسٹاپ پہ سیف کی ہیں ان فائلز کو ون پکچرز کو یہ ہمارے ساتھ ٹو پکچرز ہم ان کو یہ بل کر رہے کہ آپ کے ساتھ یہ پکچر آلریڈی آویلیبل سے ہم دوسرے پہ کر لیتے ہیں یہ ہم نے دوسرے پہ کی ہوئی ہے ہم دوبارہ ان کی سیلیکشن کنٹرولز زیت کی مدد سے واپس لے کر جاتے ہیں اور دوبارہ کنٹرول یو کی مدد سے کر لیتے ہیں ہم توڑا ابھی شٹ کی کلر تیز کی طرف لے کر جاتے ہیں جو بہت زیادہ تیز کلر ہمیں پروائیٹ کریں ہم ان تیز کلر کو توڑا سا ڈارک کر لیتے ہیں تاکہ بہت پورا نہ لگے شٹ کی کلرز تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ بینیفٹس آ چکا ہے ہم ان کو بھی سیپ کر لیتے ہیں سیپ کرنے کے بعد ہم یہاں پر پھر آ جاتے ہیں ڈسٹوپ موٹ میں یہاں پر ڈسٹوپ پھر ہم ان کو ایک ٹو میریوائز کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ فائل میں ان میں سیپ ہو جائے تو یہ دیکھیں میں کر لیتا ہوں کر دی ہے میں نے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ بہت زیادہ لاسکتے ہیں تو یہ میں نے تین آہ شٹس کی آہ کر دی ہیں آپ بھی مختلف ڈیفرنٹس کلرز آہ میں چینج کر سکتے ہیں تو یہ سب سے ایزی بیسا میترس آس ٹپس ہے تو یہ جب آپ سیکھو گے تو آپ کسی بھی آہ چیز کی کلر کو چینج کر سکتے ہو جو کہ پینٹ کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہو مختلف ڈیفرنٹ آہ چیزوں کا کلر آپ انہی آہ کی مدد سے آہ چینج کر سکتے ہو تو یہ ہمارا آج کا ٹیٹوریل تھا تو اسی طرح سے انشاء اللہ آپ کی شورٹ شورٹ ویڈیوز لے کر آنگا اور ان میں بہت کچھ آپ کو تھوڑا سا وقت میں میں آپ کو بہت کچھ سکھاؤں گا تو یہاں تک کے لیے مجھے دے دیگا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ